ہلو اینڈ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کر رہا ہوں ایک ویڈیو سامنے آیا ہے ملتان جلسے سے ایون ایف آئی لوس مائی لائف ایف آئی فیل سیکریفائیڈ ایٹ فور عمران خان بہتی صحیح والا ٹائٹل ہے اور یہ شیخ رشید کی سپیچ میں سے ہے انہوں نے ایسا کچھ بولائے کیا سپیچ رہی ہوگی وہ یہ دیکھیں گے اس میں تو چلی بنا دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں شیخ رشید بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان والا تمہارے جذبے کو سلام تمہاری جرت کو سلام عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر کو سلام میں نے داکہ میں بھی جلسے کیے ہیں راج شاہی میں بھی کیے ہیں عمران خان کے ساتھ کراچی اور لاہور بھی کیا ہے لیکن آج اس تاریخ کا حصہ بن رہا ہوں جو ملتان میں عمران خان کال دینے جا رہا ہے شیخ رشید اس پہ حاضر ہے کال ہاں آج بھی اس تاریخ کا بولا تھا کچھ رنانسمنٹ درے میں کال دینے گا اس کا خیال تھا عمران خان گھر بیٹھ جائے گا عمران خان تم سب کو گھر بیجے گا خود گھر نہیں جائے گا اسلام آباد کے لیے ملتان والوں تیار ہو اسلام آباد کو سنا ہے شباز جور پیمان جس پہ انشاءاللہ کل فرد جرم لگ سکتی ہے فرد جرم کل لگ سکتی ہو پہ آخری بات کہنا چاہتا ہوں مجھے شباز نے کہا ایک مند صرف عمران خان صاحب وزیر آزم یہاں مہین قریشی بھی رہا ہے وزیر آزم یہاں شوقت عزیز بھی رہا ہے یہ قوم عمران خان کو ایک انقلابی لیڈر کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے اور میرے ملتان کے لوگوں ڈیزل چھوڑو ٹائم نہیں ہے اب لیکے ڈیمانڈ کر رہی ہے ڈیزل میں کچھ بولو اور ڈیزل کیا کرے دو وزیر آزم ہیں دو فارن منسٹر ہیں دو پٹرول کے وزیر ہیں اور میرے بھائیوں دو خزانہ کے وزیر ہیں اور آج آخری بات کہہ رہا ہوں ملتان کے لوگوں صرف ایک ووٹ کا فرق ہے ایک ووٹ کا اگر عمران خان مجھے حکم کرے میں اسی اسمبلی سے دوبارہ اس کو وزیر آزم بنوا سکتا رہا ہوں اورے بھائی لیکن میں آخری بات عمران خان کو کہنا چاہتا ہوں وہ میرا لیڈر ہے کیسے بنوا سکتے ہیں میں نے دھرنے میں استیفہ نہیں دیا تھا بس استیفہ دیا ہے ساری پی ٹی آئی کو سلوٹ کرتا ہوں انہوں نے استیفہ دیا ہے میں عمران خان کو ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا دیزول کرو سمبلی ایمرجنسی لگاؤ گورنر راج لگاؤ عمران خان صاحب آخری بات کہتا ہوں آپ کی لہور کی کال پہ میں ثابت کروں گا کہ اگر میری جان بھی جاتی ہے تو عمران خان کے لیے میں قربان کروں گا لیکن سٹیٹ سے اترنے سے پہلے میں کہتا ہوں آخری بات کہتا ہوں کہ پنجاب میں گورنر راج نافذ کر دو کوئی منافق پی ٹی آئی کو قبول نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ختم نبوت عمران خان عمران خان ملتان کے عوام اہم ترین خبر یہ تھی سپیچ شیخ رشید کی بہت ہی تگڑی سپیچ تھی اور اس کے اندر انہوں نے کلیرلی بولا ہے کہ عمران خان کے لیے جب بھی جان حاضر کرنے کی بات آئے گی تو عمران خان کے لیے کبھی بھی کر دے گے ایسا کچھ انہوں نے بولا ہے جب لاہور کا اور اسلام آباد کی کال کی بات آ رہی تھی مجھے لاہور کی کال کی بات کی انہوں نے کہ لاہور میں جب بھی بلائے گے تو لاہور لیکن مجھے ابھی بھی کنفیجن ہو رہا ہے کہ اگلی کال جو تھی بیس تاریخ کو یعنی کہ آج کے دن جب یہ جلسہ چل رہا ہے جس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں تب ہی چل رہا ہو گا یہ جلسہ چل رہا ہے ابھی بھی اور اس کے بعد کیا کال دینے والے ہیں بیس تاریخ کی کیا کال تھی کل کیا ہونے والا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بتانا ابھی کی ساری جو سپیچ تھی بہت ہی لویال ٹائپ کی مجھے سپیچ لگی ان کی بہت ہی دلیری کے ساتھ انہوں نے کلیرلی ان کا سپورٹ کرتے ہوئے سپیچ دی ہے اور انہوں نے بولا بھی ہے جب جب ضرورت پڑے گی ان کی تو یہ کھڑے رہیں گے عمران خان کے ساتھ اور ان کی جان کو خطرہ ہے تو یہ بھی اپنی جان دینے کو تیار ہے ان کے لیے سو سلیو ڈے بائی اس بندے کو جبکہ ان کی پارٹی نہیں ہے بی ڈی آئی پھر بھی یہ اپنا اتنا تگڑا سپورٹ دکھاتے ہیں اپنی طرف سے جو قابل تعریف ہے سو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے سبسکرائب کرتے جانا چینل کو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی دیکھ کر